بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی حلقوں کے سابقہ نتائج اور دو ہزار اٹھارہ کے آنے والے انتہابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزد کردہ امیدواروں کی تفصیل ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جلدہ جلدہ آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر زور کیجئے شکریہ رسپیکٹیڈ ویورز آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں زرہ ہانیوال کے قومی حلقہ ن اے ایک سو اکاون ہانیوال ٹو کے بارے میں دو ہزار اٹھارہ کی نئی حلقہ بنیوں سے پہلے یہ حلقہ این اے ایک سو ستاون تھا اب یہ حلقہ این اے ون ففٹی ون ہانیوال ٹو ہے مخترم ناظرین ہم سب سے پہلے اس حلقہ سے دو ہزار دو کے انتحابات کے حوالے سے بات کریں گے دو ہزار دو کے انتحابات میں دو امیدواروں میں مقابلہ رہا پاکستان مسلم لیگ نواز کے رزوان احمد داہا نے باون ہزار پانچ سو سترہ ووٹ حاصل کیے ازاد امیدوار حامد یار حراج نے سی ہزار نو سو پانچ ووٹ حاصل کیے اس طرح حامد یار حراج واضح برتری کے ساتھ دو ہزار دو کے انتحابات میں کامیاب ٹھہرے دو ہزار آٹھ کے انتحابات میں تین امیدوار بیدان میں تھے اور دلچسپ نتائج دیکھنے کو ملے پاکستان پیپس پارٹی کے سید فیصل امام نے انیس ہزار ساتھ سو چھپن ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے محمد حان ڈاہا نے اٹھاون ہزار دو سو اکتیس ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ کیوں کہ حامد یار حراج نے اٹھاون ہزار آٹھ سو انیس ووٹ حاصل کیے اس طرح ایک عصاب شکن مارکے کے بعد صرف پانچ سو اٹھاسی ووٹوں کی برتری سے حامد یار حراج فاتح ٹھہرے دو ہزار تیرہ کے انتحابات میں بھی دلچسپ نتائج دیکھنے میں آئے پاکستان تحریک انصاف کے آبد محمود شاہ خگا نے ستائیس ہزار آٹھ سو چالیس ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ کیوں کہ حامد یار حراج نے پینسٹھ ہزار چار سو چھے ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے محمد حان ڈاہا نے چھانوے ہزار ایک سو تنتالیس ووٹ حاصل کیے اس طرح محمد حان ڈاہا واضح برتری کے ساتھ کامیاب قرار پائے دو ہزار اٹھارہ کے انتحابات میں حامد یار حراج نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کیا ہے ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے مضبوط امیدوار کے ساتھ خونے جا رہا ہے پچیس جولائی کا دن یہ بتائے گا اس خلقے میں جیت کس کا مقدر ٹھہرتی ہے اور آخر میں ناظرین ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اس محبت شفقت اور درچسپی کے لیے جس کے ذریعے سے آپ ایڈن گارڈن ٹائمز کی الیکشن ٹرانسمیشن کو پذیرائی بخش رہے ہیں محترم ناظرین ہم بڑی محنت اور لگن کے ساتھ ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کی اپریسیشن کا یہ سلسلہ اسی طرح جاریوں ساری رہے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے پسندیدہ امیدوار اور علاقے کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں تاکہ ایڈن گارڈن ٹائمز کے ناظرین کو آپ کے حلقے کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں اگاہی ہو سکے بہت بہت شکریہ